بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بھو کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور تو دوستو آج ہم اس کے اندر جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے انسٹیوشن آف سوٹ اور انٹیمیشن ٹو دیفینڈنٹس اور اس کی جو ریلیویٹ سیکشنز ہیں وہ سیون اور ایٹ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیڈ فور جسس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکرائجنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب آئیکن ہوگر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور ہے اس کی جو سیکشن سیون ہے وہ انسٹیوشن آف سوٹ سے متعلق ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر سوٹ جو ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر جب پیش کیا جائے گا تو وہ پلینٹ کی صورت کے اندر ہوگا اور یا پھر ایسی صورت کے اندر ہوگا کہ جس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے یا اس سے علاوہ کوئی طریقہ مقرر کیا گیا ہے جو ہائی کورٹ نے مقرر کیا ہوگا اس کے مطابق پیش کیا جائے گا اور زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ جو بھی سوٹ عدالت کے اندر آتا ہے فیملی میٹر وہ پلینٹ کی صورت کے اندر آتا ہے اور پلینٹ کو جب آپ پیش کریں گے تو اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ کے پلینٹ کے اندر تمام میٹیریل فیکٹ جو آپ کے ڈسپیوٹ سے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اپنے دعوے کے اندر منشن کرنے ہیں چاہیے دعوے لڑکی کر رہی ہے ہاسمنٹ کر رہا ہے یا اس کی وائف کر رہی ہے اگر فار ایزمپل اگر وائف ہے اگر وہ مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آنا چاہتی ہے اور اس کا مسئلہ منٹیننس کا ہے تو وہ جتنے بھی اس ڈسپیوٹ سے متعلق جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر منشن کرے گی اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈیزولیشن آف میریج آنڈی بیسیس آف کھولا تو وہ ساری کے ساری چیزیں اس کے اندر منشن کرے گی اپنے دعوے کے اندر اور ساتھ میں اس نے وہ ڈاوری آرٹیکل بھی اس سے مانگنی ہے اس سے جو پاسٹ منٹیننس ہے وہ بھی مانگنی ہے اور ساتھ میں تل دی اینڈ آف وہ جو سوٹ ہے یا مقدمہ ہے جو وہ منٹیننس اس کا بنتا ہے وہ بھی اس میں مانگے گی اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر اس کا وہ جو کلیم ہے جو اس نے وہ دعوے کے اندر کرنا چاہتی ہے تو وہ سارے اس کے اندر منشن کرے گی اگر اس نے ڈیزولیشن آف میریج کا آنڈی بیسیس آف کھولا کیا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ڈاوری آرٹیکل بھی سیکھ کر سکتی ہے ڈاور بھی سیکھ کر سکتی ہے پاسٹ منٹیننس بھی سیکھ کر سکتی ہے اگر اس کے بچے ہیں تو بچوں کا وہ خرچہ خوراکہ بھی وہ سیکھ کر سکتی ہے ڈالت کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ اگر فیمیل جو ہے یہ ڈالت کے اندر آئے گی تو اس کے اندر جتنے بھی اس کے وہ ایشیوز ہوں گے اس میٹیریل فیٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنے دعوے کے اندر منشن کرے گی اگر اسی طرح اگر وہ ہسپیٹ اگر مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے اور وہ فیمیلی کورٹ کے ایسسٹنٹ سیکھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ دعوے دائر کرے گا تو اس کے اندر وہ اگر وہ ریسٹوریشن اف کنجوگل رائٹس اس سے وہ سیکھ کر رہا ہے یا دیگر جو بھی وہ ریمیڈی سیکھ کر رہا ہے یا پھر وہ کسٹڈی اف مائنر سیکھ کر رہا ہے تو اس کے لئے جو ترے کا کار متعین ہے تو وہ ساری کی ساری جتنی اس کی وہ سٹوریز ہوگی وہ ساری کی ساری اپنے دعوے کے اندر منشن کرے گا اور اس کے ساتھ جو دعوے کے ساتھ لگانے ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں اس سیکشن سیون کے اندر کہ وہ کون کون سے ہیں اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے اس کے اندر آپ نے جتنے بھی آپ کے بیٹنسز جو آپ مقدمے کے اندر گزارنا چاہتے ہیں یا جن کی شہادت آپ اپنے مقدمے کی سپورٹ کے اندر وہ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ ان تمام افراد کو آپ نے نمبر شمار بنانا ہے نمبر ویز ان کا نمبر ڈالنے ہیں اس کے آگے ان کے نام والدیت اور ان کے پتے لکھنے ہیں اور ان کا پھر بریف وہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ آپ کے پلینٹ کی تائید میں کس قسم کی یا کس نویت کی یہ ایویڈنس ریکارڈ کریں گے تو آپ نے یہ منشن کرنا ہے یعنی کہ ان کی جو وہ ایویڈنس ہے اس کا مختصر سا خلاصہ ایک دو ایک دو لفظوں کے اندر یا ایک دو سنٹینس کے اندر اور اس میں انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ضروری ہیں اب دیکھیں جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نکانامی کی کافی ضروری ہوتی ہے نکانامی کی آپ نے کافی لگانی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی لکھت کی ہوئی ہے کوئی آپ نے وہ جس طرح وہ نکانامی کے اندر منشن ہے کوئی گفت اگر انہوں نے کوئی تلائی زبرات انہوں نے گفت کی ہے وہ آپ نے اس کے اندر منشن کرنے ہیں کوئی رقم انہوں نے بطور دعویٰ لکھی ہے وہ آپ نے منشن کرنی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر کوئی وہ کوئی مکان کا کوئی حصہ اس کے اندر لکھا ہے تو وہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے اس دعویٰ کے ساتھ لگانے ہیں یعنی کہ ان کے فوٹو کاپیس آپ نے اپنے دعویٰ کے ساتھ لگانی ہیں اور وہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ کے قبضے میں ہیں جو آپ عدالت کے اندر پیش کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے دعویٰ کے اندر آپ نے منشن کرنی ہے اور جو آپ فیرست اصنات یا ڈاکومنٹ ڈیٹیل کے جو لسٹ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس کے اندر آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹس اور اس کے اندر آپ نے وہ ڈال لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جب عدالت کے اندر جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے سامنس کے کپی بھی آپ نے سامنٹ کروانی ہے اور جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس دستیاب نہیں ہیں جو آپ کی پوزیشن کے اندر نہیں ہیں تو آپ نے اپنی وہ جو لسٹ اف ایس پیش کریں گے یا جو لسٹ اف ڈاکومنٹس اس کے ساتھ اپنے دعویٰ کے ساتھ انیمکس کریں گے تو اس کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ میرے پاس نہیں ہے اور یہ بعد از دستیابی آفٹر ڈی اویلیویلٹی اپ ڈیس ڈاکومنٹ آئی ویل سامنٹ اینڈ اٹیج بیفور ڈی کورٹ اینڈ اس کے بعد ان کو اٹیج کر دیا جائے گا کورٹ فائل کی ساتھ تو یہ آپ اس کی اوپر منشن کریں گے اور جو ڈاکومنٹ آپ کے پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے وہ عدالت کے نوٹس کے اندر لے کر آنا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ جن کے اوپر میں ریلائے کر رہا ہوں یہ میرے پاس موجود نہیں ہے لہذا جب یہ دعوی شروع ہوگا یا یہ ٹرائل شروع ہوگا تو اس وقت جب ہمیں دستیاب ہوں گے تو ہم عدالت کے اندر ان کو پیش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے دعویے کے ساتھ اتنی تعداد کے اندر آپ نے کپیس لگانی ہے اپنے دعویے کی جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں شیڈولز کی یا جو آپ نے فیرس جو آپ نے ڈاکومنٹس کی دیئے ہیں یا آپ نے جو ویٹنسز کی فیرس دیئے ہیں یہ ساری کے ساری آپ نے اتنی کپیاں آپ نے ان کے کروانی ہیں کہ جتنے آپ نے اپنے دعویے کے اندر ڈیفینڈنٹ منشن کی ہیں زیادہ در اس کے اندر ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اگر وائف کرتی ہے تو اس کا وہ ایک ہاسبینڈ ہی ہوتا ہے اور ساتھ اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک ہاتھ مزید بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اتنی کپیاں جمع کروانی ہیں اپنے دعویے کے ساتھ فوٹو کاپیز کہ جتنے آپ نے اپنے دعویے کے اندر وہ ڈیفینڈنٹ منشن کی ہیں اور آپ نے پھر یہ دعویے عدالت کے اندر جا کر دائر کر دینا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے اور اس کو دائر کرنے کے لئے آپ اسالتن بھی کر سکتے ہیں وقالتن بھی کر سکتے ہیں مستارتن بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ پرسنیلی بھی آپ اس کو انسٹیوٹ کر سکتے ہیں دعویے کو عدالت کے اندر آپ اس کو بزریہ کونسل بھی آپ اس کو یا بزریہ وکیل بھی آپ اس کو دائر کر سکتے ہیں اور آپ کا اگر کوئی پاور آف اٹارمی آپ نے کسی کو دے رکھا ہے تو وہ بھی آپ کی بھی آپ کے اوپر یہ دعویے عدالت کے اندر دائر کر سکتا ہے اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اور ساتھ میں ریجسٹری لفافے بھی اور ساتھ سمن یہ آپ نے عدالت کے اندر جمع کروانی ہے اپنے پلینٹ کے ساتھ اپنے دعویے کے ساتھ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹ اب سیکشن ایٹ کہتی ہے انٹیمیشن ڈیفینڈنٹس کہ انٹیمیشن کیسے ہوگے دیفینڈنٹس کو ان کو اطلاق کیسے ہوگے کہ بھائی آپ کے خلاف دعویے دائر ہوا ہے پلینٹیف نے دعویے دائر کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے انٹیمیشن ڈیفینڈنٹ کے اندر جو سیکشن ایٹ جو انہوں نے فیملی کورٹ ایک نائنٹین سکسٹی کور کے اندر جو دی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب عدالت کو اس طرح کا دعویہ وصول ہوگا رسیب ہوگا تو سب سے پہلے عدالت اس دعویے کی پڑھتال کرے گی کہ آیا اس کے اندر کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں جو اسنشل ہیں اور موجود نہیں ہیں اور وہ سارا اس کے جان پڑھتال کرنے کے بعد وہ دیکھے گی اگر وہ آپ کا وہ دعویہ جو ہے ایکارڈنٹ ٹو لائے یا ایکارڈنٹ ٹو رولز اگر آپ کا دعویہ درست ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس کے اندر آپ کے جو رسپیکٹیو پورٹ فیس ہے وہ لگی ہوئی ہے اور آپ کے تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے اندر آپ نے وہ سمن فارم بھی لے کر رکھ دی ہیں آپ نے دعویے کے فوٹو کاپی اس کے اندر آپ نے لگا دی ہیں اور آپ نے اس کے اندر سمانے جہیزی کی جو ہے فیرس بھی لگا دی ہے یا جتنے بھی ڈاکومنٹس سارے لگا دی ہیں فوٹو کاپی بھی لگا دی ہیں اور ساتھ میں جو ایکسپینسز ہیں جو ریجسٹری لفافہ یا پوسٹل چارجز وہ آپ نے جمع کروا دی ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کا دعویہ اپنے پاس وہ ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لے گی اور پھر آپ کو ایک تاریخ دے گی جو کہ تیس دن کی ہوگی اور تیس دن سے زیادہ تاریخ عدالت آپ کو نہیں دے سکتی اور اور اس کے بعد اور یہ تیس دنوں کی جو آپ کو ڈیٹ دے گی اس کے لیے اس کے اندر عدالت نے ایک دو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرے گی ایک دو اور وہ کام کیا ہوتے ہیں جو عدالت نے کرنے ہیں جب آپ کا دعویہ دائر ہوگا تو تین دن کے اندر اندر عدالت جو ہے ایک سمن جو آپ نے عدالت کو دیا ہوگا وہ ڈیفینڈنٹ کے نام جاری کرے گی اور اس کے اوپر ڈیٹ مینشن کرے گی ڈیفینڈنٹ کو کہے گی کہ آپ بھائیں فلان تاریخ کو فلان فیملی کوٹ کے اندر صبح اتنے بجے آپ اصالتن مکالتن یا مختیارتن جیسے بھی ہو حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کرو اس کے بعد اور اس کے ساتھ اور جب یہ عدالت اس ڈیفینڈنٹ کو نوٹس بھیجے گی تو اس اپنے اس نوٹس کے ساتھ عدالت اس جو آپ نے دعوی دائر کیا ہوگا اس کی ایک فوٹو کاپی اور دعوی کا نوٹس یا سمن فارم دیگر جو ریلیویٹ ڈاکومنٹس ہیں جن کے اوپر آپ ریلائے کر رہے ہیں اور یہ اس لفافی کے اندر گوجل لفافی کے اندر ڈال کر اس کو بزریہ ریجسٹر پوز بمائے اکنالیجمنٹ ڈیو وہ ڈیفینڈنٹ کو عدالت جو ہے وہ بھیج دے گی اگر ایک ڈیفینڈنٹ ہے تو بزریہ ریجسٹر پوز اس کو بھیج دے گی اگر ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹ ہے تو جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں ان تمام لوگوں کو ان ریجسٹری لفافوں کے اندر یہ سمن فارم آپ کا دعوی دعوی کی ناکولات اور باقی جو دیگر ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے ڈال کے پھر وہ مطلقہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں عدالت ان تمام ڈیفینڈنٹ کو اگر ایک ہے تو اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ سب کو عدالت بھیج دے گی دوسری بات عدالت یہ کرے گی کہ جب آپ دعوی دائر کریں گے ایک تو دن دی پیریڈ ایک پہلا کام جا کرے گی وہ اس کو آپ کو تیس دن کی تاریخ دے گی تاکہ وہ ڈیفینڈنٹ آدھر سکیں دوسرا کام یہ کرے گی کہ تین دن کی اندر اندر وہ جتنے بھی ڈیفینڈنٹ ہیں ان کو یہ دعوی کی کافیان نوٹس یہ سارا بیجے گی تیسرا کام یہ کرے گی کہ یہ جو آپ نے یہ دعوی جمع کروایا ہوگا اس کا ان کے دعوی کی اور اس کے جاتے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان تمام ڈاکومنٹس اور ایک نوٹس یہ سب کا ایک وہ سیٹ بنا کے عدالت ایک ریجسٹری لفاقے کے اندر ان کو ڈالکے ساتھ میں ایک نالیجمنٹ ڈیو جو جس علاقے کے اندر ڈیفینڈنٹ ریاش پذیر ہے جدر اس کی آرڈینری ریزیڈنس ہے اس کا جو یونین کونسل کا جو چیرمین ہے یا جو یونین کونسل جاں واقع ہے اس یونین کونسل کو بھیج دی جائے گی اور اس یونین کونسل اگر مثال کے طور پر وہ جو ڈیفینڈنٹ ہیں وہ مختلف یونین کونسل کے اندر ریاش پذیر ہیں تو پھر عدالت جتنے بھی یونین کونسل کے اندر ڈیفینڈنٹ ہیں ان تمام یونین کونسل کو یہ جو دعوے کی کافی اور مقدمے کا نوٹس اور ساتھ ریلیونڈ ڈاکومنٹ اور نوٹس جو ہے ان سب کو عدالت جو ہے ان کو بھیج دے گی اور اس کی جو سیکشن ایک سب کلاس ٹو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہر سمان جو جاری ہوگا اس کے ساتھ ایک نقل دعویٰ اور ایک نقل جو ہے وہ جتنے جملہ تمام ڈاکومنٹس ہیں ان کی یا ان کے فیرس کی یہ بھی ہر سمان فارم کے ساتھ تمام ڈیفینڈنٹ کو بیجے گی تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ یونین کونسل کا چیرمین یا اس کا سیکٹری جب عدالت کی طرف سے کسی بھی مقدمے کے دائر ہونے کا نوٹس اس کو وصول ہوگا اس کو وصول ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے یونین کونسل کے آفس کے اندر جو اس کا نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس نوٹس کو یہ جو عدالت فیملی کورڈ یونین کونسل کو بیجے گی اس نوٹس کو اپنے نوٹس بورڈ کے اوپر چسپان کر دے گا افیکس کر دے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نوٹس کم از کم سات دن کے لئے کانزیکٹیب سیون ڈیز وہ ادھر افیکس رہے گا وہ ادھر چسپان رہے گا اور جب سات دن پورے ہو جائیں گے تو وہ جو یونین کونسل کا جو چیرمین ہے یا یا اس یونین کونسل کا سیکٹری ہے تو وہ پھر ادالت کو انفارم کرے گا کہ میں نے یہ نوٹس اپنے نوٹس بورڈ کے اوپر چسپان کیا ہے اور یہ سیون ڈیز ادھر چسپان رہا ہے اور میں اس کی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں اور اس کے بعد چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہہ گئی ہے کہ دعویٰ کی نکولات و دیگر کاغذات جو ڈیفینڈنٹ کو بھیجی جائیں گے یا جتنی بھی وہ ڈاکومنٹس ہیں ان کی نکولات جن کو بزریہ ریجسٹرڈ ان کو بھیجا جائے گا یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کو اور اس کے ساتھ اگر اکنالیجمنٹ ڈیو اگر ادالت کی طرف سے بھیجی جاتی ہے اور وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے اوپر اپنا دستخط سائن کر دیتا ہے اور وہ اگر اگر اکنالیجمنٹ ڈیو واپس آ جاتی ہے ڈالت کو اور جو رسید انہوں نے وہ جو ریجسٹری لفافہ جب پوسٹ آفیس کے اندر جاتا ہے بندہ کوئی بھی ریجسٹری کروانے کے لیے تو وہ آپ سے وہ لفافہ لے لیتے ہیں خطے لیتے ہیں اور آپ کو ایک ریجسٹری کے رسید دیتے ہیں وہ یہ دونوں عدالت کے فائل کے اندر چلے جائیں گی تو عدالت پھر یہ سمجھے گی کہ یہ جو defendant ہے اس کو duly served اس کو سمجھ ہوئے اس کو حسبی ضابطہ اس کی execution ہو گئی ہے پانچ بھی بات یہ ہے کہ یہ جو پلنٹے فیض جو دعویٰ دائر کرنے والا ہے جتنے بھی یہ اپنے دعویٰ کے ساتھ جتنے بھی additional documents ہوں گے جو فوٹو کاپی کروائے گا یا جو اس نے سمن فارم لے کر دینے ہیں یا اس نے جو ریجسٹری لفافی اس نے خرید کر دینے ہیں تو یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ plaintiff جو ہے وہ اس کو برداشت کرے گا اور ان کو برداشت کرنا plaintiff کی پھر ذمہ داری ہوگی اور اگر عدالت چاہے اگر اس نے ریجسٹری لفافی عدالت کے اندر اپنے دعویٰ کے ساتھ دے دیئے تو ویلنگوٹ اگر اس نے اپنے دعویٰ کے ساتھ ریجسٹری لفافی نہیں دیئے تو پھر عدالت اس کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ within the period of three days کہ آپ یہ postal charges جو ہیں یہ عدالت کے اندر deposit کروائیں تو پھر وہ deposit کروانے کا پا بان ہوگا اس کے بعد چھتی چیز یہ ہے کہ notice کو کو اگر server کے ذریعے یا bailiff کے ذریعے اگر بھیجوانا مقصود ہو اور اس کو serve کروانا ہو notice کو serve کروانا ہو اور کرنا اس کو bailiff نہیں ہو تو پھر یہ جو cpc کے اندر جو order 5 ہے یہ issuance of summon اور یا execution of summon کے بارے میں جو order 5 ہے اس کی جو section 9, 10, 11 اور 16 سے لے کر 19 تک اور 23 سے لے کر 29 تک جو ہے جو طریقہ کار ان کے اندر mention ہے وہ سارے کا سارا طریقہ کار یہ جو family court کا جو summon ہوگا اس کی اوپر بھی اس کو apply کیا جا سکتا ہے اگر عدالت مناسب سمجھے تو cpc کے اندر یہ جو order 5 ہے اس کی جو ابھی میں نے کلازے بتائی ہیں 9, 10, 11 اور 16 سے 19 اور 23 سے لے کر 29 تک اگر وہ عدالت محسوس کرے کہ یہ intimation جو ہے defendant کو اگر otherwise ناممکن ہے تو پھر یہ طریقہ جو cpc کے اندر دیا گیا ہے اس کو بھی family court جو ہے adopt کر سکتی ہے اس کے پاس اجازت ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک وضاعت بھی کہی ہے اور وضاعت یہ ہے کہ what is union council کہ union council کیا ہے union council سے کیا مراد ہے تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو electoral college act 1964 اس کے تحت یہ جو union council establish کی گئی ہیں union council بنائی گئی ہے اس سے مراد union council town committee union committee یہ جو section 57 electoral electoral college 1964 کے تحت جو union council یا town committee یا union committee بنائی گئی ہیں یہ اس زمن کے اندر آتی ہیں اور انہی ہی کو ہمارا family court act 1964 انہی کو گرے گرنائز کرتا ہے کہ یہی union council مراد لی جائیں گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے ایک جس کے اندر آج ہم نے institution of suit discuss کیا سیکشن 7 کے تحت اور اس کے بعد ہم نے دوسری جو سیکشن 8 ہے کہ intimation to defendants جو ہم نے study کیا یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ کو سمجھ آگیا تو kindly آپ اس کو شیئر کریں اگر آپ کا کوئی question ہے آپ کے کوئی query ہے تو آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck